اس کے بعد اتنا کچھ ہوا سزائے موت سزائے موت اسی دفعہ ہم نے سنا مشکل بھی تھا بس سب یاد آرہا ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت 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 بارک اس کو سوٹ کے اس کو سوٹ کے کیسے گئے آپ کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں میں سب بتا نہیں تمہیں آرہی کہ آنسو ہیں ہم مسکرات ہیں خوشی ہیں بہت سارے ایموشنز ہیں اتنے عرصے سے ان سب جذبات کو باندھ کے سمحال کے رکھا تھا کیونکہ چیزوں کا سامنا کرنا تھا الیکشن لڑنا تھا عطالتوں میں پیش ہونا تھا تو آج شاید جذبات کھل کے باہر کیا سمجھ رہی ہے اڈیالا جیل میں اس ٹرائم کیا منظر ہوگا کیونکہ وہاں بھی حبر پہنچ گئی ہے یہ سائفر کیس جو عمران حن کہتے تھے سچ ثابت ہوگیا ہے کیا منظر ہوگا وہاں میرے خیال میں وہ جو ایک خان صاحب کی تصویر لی کوئی تھی آپ سوچ لیں کہ وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہیں اور وہ ہس رہے ہیں اور گئے رہے ہیں کہ دیکھا پہنے جو گھا تھا وہ ہوا اور جو وہی ہونا تھا اور بابا بھی اسی طرح خوشی ہوں گے بس یہ دکھ ضرور رہے گا ہمیں کہ نہ حق قید ان کو دی گئی پچھلے نو دس مہینوں سے جو وہ پابندے سلاسل ہیں وہ وقت کوئی نہیں لوٹا سکتا مگر اللہ کا شکر ہے ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہت ہوگی اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی مضبوط کیا ہے اور بھی عزت دی ہے اور ہم اس کی شکر بھی زیادہ بہت شکریہ آپ کے اوپر اور کوئی کیس نہیں ہے اس کے علاوہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے جی ان کے اوپر نو مہین کی کیسز ہیں جن میں سے پچاس سے زائدہ ان میں ان کو بیل حاصل ہے صرف کچھ نئے لاہور کے نو مہین کی کیسز انہوں نے کیے تھے جن پہ وہ میرے حال میں پانچ ساری کتریمان پر ہیں مگر اس کی آن لائن پیشی بھی ہے انہی پانچ دنوں کے اندر تو مجھے امید ہے کہ اس پیشی میں وہ جو ہے کیس خواش ہو جائے گا اور اس میں بھی وہ بری ہوں گے کیونکہ ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا ہے نہ ان کی ایمہ پہ ہوا نہ وہ موجود تھے کہیں پہ اور نہ ہی کوئی شواہد ہے تو میرے حال میں سارے نو مہین کی کیسز جو ہے وہ اسی طرح ٹوٹے چلے جائیں گے آج آپ کو ڈیالا جائیں گے نہیں جی آج ہمارا ڈیالا اگر چلی بھی گئے تو ہمیں ایک ملاقات تو نہیں کرنے دیں گے ملاقات تو پیر پوری ہوتی ہے مگر مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے شاہد کیسز میں کوئی پیش رفت ہو اور ہم جوپکار لے کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے